آپ دیکھ رہے ہیں The Daily Show with Munir Neyman اور ایک کریڈٹ لیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو جو اکانومی کرائیسس تھا جو معاشی دلدل ہے پاکستان پھسا ہوا تھا اب وہ پاکستان کے لئے چیلنجز ختم ہو چکے ہیں جنیمہ میں کانفرنس ہوئی جس میں پاکستان کو بیشتر ممالک کی جانب سے امداد کے حوالے سے اناؤنشمنٹ کی گئی اور تقریب پاکستان نے جو تکمینہ لگایا تھا وہ نو بلین دولار تک تھا جس میں پاکستان کامیاب ہوا کہ دس ارب دولار تک کے جو یقین دھیانیاں تھیں وہ کرانے میں پ پاکستان کامیاب ہو گیا ان میں جو بڑی تعداد رہی وہ ایشن ڈیولپنٹ بینک کی جانب سے رہی جو کہ یقین طور پر اکسائزیبل فگر بھی ہے لیکن یہ جو ساری یقین دھیانیاں کرائے گئی ہیں کیا یہ پاکستان کو اس معاشی دلدل سے نکالنے میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں اور ان یقین دھیانیوں کا اصل مقصد کیا ہے یہ پیسے جو اناؤنش کیے گئے ہیں کہ پاکستان کے ایکاؤنٹ میں کب تک متقل ہو جائیں گے اس کے حال سے گفتو کریں گے ہمارے سے جوائن جناب عمر زہیر میر صاحب ان سے زیادہ جانتے ہیں کہ کل یہ جو کچھ ہوا اور کل جو ایک بڑا اس کے بارے میں جشن منایا گیا جبلیشن ہوئی کیا وہ صحیح بھی تھی کہ نہیں عمر صاحب اسلام علیکم وعلیکم اسلام علیکم عمر صاحب آپ کو مبارک بات دے دوں کہ ملک معاشی دیوالیا ہونے سے بچ گیا یا ابھی قبل از وقت ہے عبی جی بہت زیادہ قبل از وقت ہے میں آپ کا اتردائیہ سن رہا تھا پہلے تو آپ کو مبارک ہوں ہمیشہ کی طرح آپ نے ایک اہم ٹاپک کو بڑا بروقت اس پر پروگرام کیا ہے میں عبی جی کل سے یہ بفتبو سن رہا ہوں اور میں سوچا تھا کہ اتنے افسوس کی بات ہے جہاں پر ہمارے بڑے اہم انٹیلیکچول ایک انٹیلیکچول ڈسانسٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں کیونکہ میں یہ نہیں سمجھنا چاہو گا کہ ان کا کمپیٹنس کا ایشو ہے یہ جو آپ نے بات کیجی کانفرنس کی یہ ہے پلیجز وعدے مزاری صاحب کہتے ہیں نا قرآن حدیث نہیں موقع اور جس ایک کانٹیکس دینے کے لیے ان پلیجز میں سے کیا آتا ہے کیا نہیں آتا وہ بھی دیکھتا ہیں اور یہ پلیجز اگر کوئی اپنا پلیج پی بھی کرے تو وہ اس کا پابند نہیں ہوتا نہ عام طور پر وہ یکمشت پی کرتا اور پاکستان کے ساتھ تو اب طریقہ کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اکثر ایسانس کہ پروجیکٹس لے کے آئیں جیسے جیسے وہ چلیں گے ہم ان پروجیکٹس کی اتنی پیمنٹ کچھتے رہیں تو یہ جو اس کو ایک رنگ دیا جا رہا ہے کہ دس بلین ڈالر کر پاکستان میں پاکستان کے زرز میں آ جائیں گے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے یہ انتہا درجے کی انٹیلیکشل ہم اس کو جشن کی طور پر سیلیبریٹ کر رہے ہیں جی میں وضاحت کر دیتا ہوں بلکل یہ خیرات دی گئی ہے لیکن خیرات دینے والے جو وعدہ کر رہے ہیں نا خیرات پہلا تو یہ ہے کہ وہ ملتا بھی ہے یا نہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں پچھلے سال جب پلڈز آئے سے تو اس وقت یو این نے پلڈجنگ کانفرنس بلائی تھی آٹھ سو اکسٹھ ملین کی اپیل ہوئی تھی پلڈجز ہوئے تھے ذرا پتہ کر لیں آٹھ ملین بھی ملے ہیں پاکستان سے ٹھیک ہے یہ تو کامزی کاروائی ہے نا کہہ دیں آپ نے کہنا ہے بڑا یا پہ ایک مشہور واقعہ ہوا تھا کہ ایک سینیٹر صاحب نے زلزلے زرگان کے بعد جا کے پچاس ملین ڈالر کا پلڈج کر دیا تھا بعد میں پچاس ڈالر بھی نہیں دیئے تھے ٹھیک ہے تو پلڈج کرنا ایک چیز ہے اس کے بعد آپ کو کیا آتا ہے کیا نہیں آتا یہ دوسری چیز یہ دس ڈالر ڈالر میں سے اگر آپ ایک سادے چھوڑیں ایک ساہی بھی آپ کو مل گئے تو بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے اور اگر ملے اگر بہت بڑا اگر تو وہ بھی آپ کو یکمش نہیں ملنے ہیں وہ سالوں کے اوپر ملنے ہیں اور اگر اگین بہت بڑا اگر اگر وہ ملنے بھی ہوئے تو ہمارے اب اداروں کی کریڈیبیلٹی یہ ہو گئی کہ زیادہ تر ڈونرز وہ خیرات بھی ہمیں نہیں کیش میں دیتے وہ کہتے ہیں خیرات کا کرنا کیا ہے وہ بتاؤ پھر تھوڑی تھوڑی سرکے دیں گے لیکن یہ تو بات کی باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے یہ صرف پلجز ہیں یہ کیا آپ کو ملنے ہیں آپ تو ایک ایسی خوفناک تصویر پیش کر رہے ہیں میں تو کل سے ٹوٹر دیکھ کے سوشل میڈیا دیکھ کے میں تو خوش ہو رہا تھا کہ پاکستان کو دس ارب دولار مل گئے ہمارے خزانے میں ساڑھے چار ارب دولار تھے پاکستان کو دگنی رقم اپنے خزانے میں مل جائے گی یہ پندرہ ساڑھے پندرہ دولار تک ہمارے ریزرز ہو جائیں گے ہم تو معاشی طور پر بڑے مستحقم ہو جائیں گے اور کچھ اسی طریقے کا تاثر حکومت بھی دے رہی ہے حکومت کے بہت زیادہ جو قریبی رفقہ ہیں وہ بھی یہی تاثر دے رہے ہیں ان کو تو جناب سوٹ کرتا ہے نا فیکر سے دور دیکھیں اتنے بھڑے سکینڈل چل رہے ہیں ملکی معیشت کا ستیانات کر کے رگ دی ہے پھر اس کے اوپر سکینڈل آیا آٹا ڈال چینی اور بزنس مین کی راو مٹیریل امپورٹ کرنے کے پیسے نہیں لسی بلوک ہے اور لگزری گاڑیاں جو ہیں ان کے لیے انہوں نے پیسے کھول دی ہیں تو آپ دیکھیں نا وہ ساری چیز دب گئی ہے تو حکومت اور ان کے رفقہ کو تو بہت زیادہ یہ سوٹ کٹتا ہے کہ جھوٹ اور پروپوگنڈے کا توفان اٹھایا جائے تاکہ وقتی پریشر ان کے اوپر سے چھٹ جائے لیکن یہ کوئی اکلوندی نہیں ہوتی کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لیں لفظی طور پہ وقتی طور پہ دلاتا دیں حقیقت وہ نہیں ہے تو اس سے آگے پلاننگ میں آپ کو ملک کو نقصان ہی ہو اور جیسے میں نے آپ کو وضاحت کی ہے منیر تاب بالکل یہ حقیقت نہیں ہے جو ایک مقصود طبقہ ہمارے صحافی ہوگا بلکہ میں تو ان کو حکومتی عوضے داری سمجھتا ہوں صحافت تو ہی کرتے وہ جس طرح اس کو بیان چاہ رہے ہیں کسی بھی آپ نیوٹرل ایکانومس سے پوچھ لیں کسی ایسے شخص سے جو ان معاملات کی فہم رکھتا ہے آپ پوچھ لیں کسی بیوروکریٹ سے پوچھ لیں وہ آپ کو وہی بات بتائے گا جو میں نے ارسی ہے کہ یہ سے پلیجز ہیں انوز دلی دورت میں آپ کی بات کو کٹینیو کرتا ہوں آج صبح ہم نے بڑے سارے صحافیوں کا تذکرہ بھی کیا بہت سے صحافیوں نے یہ بات کہی کہ اب ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے اور پاکستان کو ایک بڑی خطید رقم مل جائے گی اور ڈیفالٹ اب مجھے ذرا اس پہرائے میں بتائیں کہ کیا اب ڈیفالٹ کام خطرہ سمجھیں کہ پاکستان کو ابھی بھی ڈیفالٹ کا خطرہ ہے یا اب یہ ڈیفالٹ کا خطرہ مکمل طور پر ٹل چکا ہے بلکل جی ڈیفالٹ کا خطرہ موجود ہے آپ کے پروگرام کے سوپ ٹیٹنگ نیوز سے دے تو ٹینکس جو ہیں وہ اپنی ڈالر اکاؤنٹ اورڈر کو لیمٹ کر رہیں بلکل صحیح اگر آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالر پڑے ہیں لیکن ایک لاکھ ڈالر وہ آپ کو ایک لاکھ ڈالر نہیں نکال آپ اپنی ضرورت بتائیں ہزار ڈو ہزار ڈالر لیں اور اس کے کانٹیکس میں دیکھ لیں کہ ڈارٹ آپ نے ابھی 99 نے بھی ڈارٹ آپ نے کچھ ایسا ہی کیا تھا ڈالر فریز کر دیا تھا ابھی انہوں نے دوبارہ سٹیٹمنٹ دے گی ہیں منیر صاحب جو چھے عرب ڈالر پرائیوٹ بیکٹوں کے پاس ہیں وہ ہمارے ہیں یعنی کسی بھی وقت ہم امرجنسی لگا کے وہ لے سکتے ہیں تو اگر ڈیپولٹ کا خطہ نہیں پھر یہ حرکتیں کی ڈیپولٹ کا خطہ بلکل برقرار ہے اور بڑا شدید ہے ہاں اس میں ہمارے چیف آف آرمی سراف صاحب بہت زیادہ ایفرٹ کہہ رہے ہیں اور یہ بارال ایک حکومت کا فیلئر ہے کہ پہلے یہ ڈیوٹی خود سیبلشمنٹ کے ذمہ لگاتے ہیں کہ پوری دنیا سے پیسے لے کے آئیں بھیک لے کے آئیں ملک کی معیشت بچے اور پھر بعد میں جب وہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے اندر انٹرفیرنس کہہ رہے ہیں اس وقت بھی جی جو ابھی ان کا سعودیہ اور یو اے ای کا یہ ساتھ وزہ دورہ ہے باقی چیزوں کے علاوہ منی صاحب اس کا مین مقصد یہی ہے کہ ملک کو دیفورٹ سے پچھا لیا جائے یہ اتنا شدید خطرہ ہے تو اتنا لمبا دورہ چند ہے دوسرا آئیے میں پندہ تاریخ ہے جنوری کی ان کو بھی بہائنڈ ڈا سین پیغام پہنچایا گیا اور ڈاڑھ صاحب کو بھی پہنچایا گیا ہے کہ آپ یا سیدھے ہو جائیں یا آپ سیدھ چھوڑ دیں کیونکہ آئیے میں کے بغیر اس وقت آپ نہیں چل سکتے جس نہج پہ آپ لے آئے ہیں اچھا ایک اور میں بریکنگ جی 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 یہ جو پلیجز ہوئے ہیں نا ان میں سے اکثر کا فائن پرنٹ پڑھ لیں وہ بیسٹ آن اکنومک سٹیبیلیٹی ہے وچھ مینز کہ اگر آئیے میں اپنا پروگرام کر دیتے ہیں مثال کے طور پر سب سے بڑا پلیج اسلامی گیلیپمنٹ بینک آئی دی بھی نے کیا ہے 4.2 بیلین وچھ اس کانکرنٹ آن کہ آئیے میں اپنا پروگرام بہال کر دیتے ہیں 2 بیلین ڈالر ورلڈ بینک نے دیا ہے 6.2 تو آپ کا یہی ہو گیا جو آئیے میں پروگرام کے اوپر ریلائبل ہے اور یہ بھی اگین میں دہرہ دیتا ہوں یہ آئیے میں پروگرام ہونے کے بعد بھی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ یہ سارے کی ساری رقم دیتے ہیں میں مطلب میں کلیر کرلو عمر صاحب آپ کہہ رہے ہیں عمر صاحب آپ جو ہی کہہ رہے ہیں میں بالکلیرٹی کے ساتھ عوام کے سامنے دہرہ دیتا ہوں correct me if I am wrong کہ یہ جو ہمیں رقم اناؤنس کی گئی ہے اس میں ایک بڑی خطیر رقم جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کے طور پر منسلک کر دی گئی اگر تو پاکستان کو آئی ایف کی طرف سے clean shit مل جاتا ہے ہری جھنڈی مل جاتی ہے تو یہ رقم آنے کے لیے امکانات روشن ہو جائیں گے اس کے باوجود بھی یہ رقم پوری طور پر ایک ساتھ نہیں آئی گی یک مشت بلکل آپ نے درست کا اور فتیر کی جرہ میں آپ کو exact ticket دے دے دوں نو بلی ہے ٹھیک ہے جو آپ کے اسلامی development bank world bank asian infrastructure investment bank اور asian development bank نے pledge کی گئی تو تقریباً پھر تو پیچھے ایک ارب ڈالر بجی ہے پھر تو زادو کچھ بچا نہیں ٹھیک اور وہ ایک ارب ڈالر بھی کیا ملتا ہے کیا نہیں وہ آپ دیکھیں اور اس میں بھی ایک طرفہ تماشا دیکھیں کہ فرانس جس کے اطلاف ہماری ایک سیاسی جماعت میں بہت تحریک اٹھائی ہوئی تھی ان کا ambassador نکالنا تھا اور درست طور پر مطلب ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے فرنچ گورنمنٹ نے officially state level پہ توہین رسالت کی یاد رکھیں پاکستان کے یہ constitution کا حصہ ہے 345 million کا pledge ہے اور وہ پاکستان لے گا مطلب کل تک ہم جنہیں برا بھلا کہہ رہے تھے جن کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے جن کو اپنے گھر میں ہوش نہیں کرنا چاہتے تھے ان سے ہم خرات لینے کے لئے تیار ہیں بلکل اور یہ دیکھیں کتنی بدقسمت ہی ہے کہ اپنی غیرت قانون اپنے constitution ہر چیز کو آپ پسے پوش ڈال کے ملک کو کس نہج پہ پہنچا دیئے کہ ایک ملک کے کانٹیکس میں یہ کیا ہے 345 million ڈالر کچھ نہیں ہے بلکل کچھ بھی نہیں بھیکاری اس لحاظ کا بھیکاری بنا دیئے جہاں پر شرم ہے یا غیرت کسی چیز کسی نیشنل آئیڈنٹیٹی کا کوئی بات اچھا عمر صاحب ایک چیز مجھے یہ بتا ہے آپ نے ہی بات کہی کہ یہ کیم طور پر ایک بڑا میٹر ہے اور فرانس کی طرف سے بھی انانونشمنٹ کیا گیا ہے اور وہ انانونشمنٹ بھی شاید پاکستان کو ملے یا نہ ملے یہ بھی بڑا سوال ہے اس وقت پاکستان کی جو مالی پوزیشن ہے پاکستان کو یہ جو پیسہ انانونش کیا گیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کے امکانات ہیں کہ انیجیٹ بیسس پہ اس میں سے کچھ پورشن پاکستان کو مل سکتا ہے یا اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ فیلال پاکستان آئے میں پرگرام میں جائے بغیر اس پیسے کو اپنے پاس لے سکتا ہے جی اس کا کوئی امکان نہیں ہے صرف وہی چیز جو میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف صاحب کی جو وزر جا رہی ہے اس کے کانٹیکس میں سعودی عربیا یا یو اے کچھ اناؤنس کر دیں تو کر دیں یا جو چائنہ کے ساتھ بہائنڈ دستی اجر وائیس 15 جنوری کو آئی ایم ایس سے جب کلیریٹی آئے گی اس کے بعد چیزوں کا آگے روح متین ہوگا یہ جتنی ایک سوشل میڈیا یا حکومتی ذرائع سے بات کی جا رہی ہے ایک آسان لفظ میں جھوٹا پروپوگینڈ ہے جس کا حقیقت سے دور دور تک تعلق نہیں آپ نے یقینی طور پر ہمیں لا جواب سا کر دیا ہے لیکن مجھے پھر یہ ذرا سمجھا دیں اس وقت جو پاکستان کی جو صورتحال ہے ایسی صورتحال میں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ پلیجز ہیں یہ کمیٹمنٹ اس طور پر نہیں ہے کہ کل آپ کو اگلی صبح آپ اٹھیں گے اور آپ کے ایک آنٹ میں پیسے ہوں گے تو حکومت تو یقینی طور پر جانتی ہوگی ساگڑار صاحب تو سیزنڈ پولیٹیشن ہے ایک آنمیسٹ ہیں وہ تو جانتے ہوں گے تو ہر پلیجز کے بعد حکومتی ذرائع سے یہ ٹویٹ کر کے اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا اس انداز سے تو پھر میں کیا سمجھوں کیا یہ عوام کو گمراہ کیا گیا ہے اور عوام کو اس وقت جو موجودہ حق زمینی حقائق سے ان سے دور کرنے کے لیے سارا کچھ کیا گیا ہے میرا خیال ہے آپ نے جتنی خوبصورتی سے خودی سوال میں کہہ دی ہے اس سے بہتر تو شاید جواب کوئی نہ دے سکے اور دیکھیں ان کا ٹریک ریکارڈ ہے جب آئے تھے ڈالر ایک سو پچاس سے لے کے جانا تھا پھر اس کے بعد جی لوگوں کو پتہ نہیں تھا بزنس مین روتے تھے کہ ال سی آ رک گئی ہیں تو کیسے سے چوڑ پول رہے ہیں بعد میں وہ بھی سچ نکل آیا ملک معاشی طبائی کے دھانے پہ پہنچا ہو رہا ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے لگزری گاڑیاں منگو آ رہے ہیں تو بالکل جی یہ تو ایک سوصل ہے ایک طرح سے وقتی طور پہ چیزوں کو گرد و گبار میں دبانے کی کوشش ہے کہ کچھ وقت ہم اور نکال چاہے اس کی ملک کے لیے جو بھی قیمت ہو ایک چیز اور بھی یاد ہے کہ یہ جو پلیجز ہیں جو سے وعدے کیے گئے ہیں کہا گیا ہے کہ ہم شاید دیں کب دینا ہے کتنا دینا ہے یہ کچھ نہیں پتا دینا بھی ہے یا نہیں یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں اور یہ وہ سسسینبل بھی تو نہیں ہے لیکن صرف میں مکمل کرلوں منیز صاحب یہ پلیجز ہیں کس کے یہ کوئی اکنومک ریوائیول کے نہیں ہیں یہ جن سہلاب ضدگان ہیں ان کی ریہیبیلیٹیشن کے لیے پہلے تو پرپس پہ آگے دوسرا یہ پلیج ہے یہ جو کہہ رہے ہیں مجھے بہت دھوک ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں ہر حکومت کو اپنی عوام کے سامنے نہ صرف سچ بولنا چاہیے بلکہ جواب دے ہونا چاہیے اپنی تارگٹ مارکٹ کو یہ سمجھ کے کہ جو سیگمنٹ ہمیں گوڑ دیتا ہے وہ اگر اتنا پڑا لکھا نہیں ہم منتقی مغالفے دے کر وقتی طور پر انہیں بہلا لیں تو اس میں ملک اور قومتہ بھی نقصان ہوتا ہے اور حکومتی اداروں کی کریڈی بلٹی بھی تباہ ہو تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سہلاب ضدگان جو ہمارے لوگ ہیں جو ہمارے بھائی ہیں سندھ میں بلوجستان میں سدن پنجاب میں یہ ان کی بیبسی کے تصویر دکھا کے وہاں سے پیسے لیے جا رہے ہیں اور وہاں سے پیسوں کا وعدہ انپیکٹ لیا جا رہے ہیں اور اس کو اپنی جیت کے طور پر پیش کیا جا رہے ہیں یہی بات ہے جی بالکل ایسا ہے اور آپ دیکھیں ہماری کیا حیثیت رہ گئی ہے کہ اتنی شدید گلوبل تباہی گلوبل کرایمیٹ کرائیسز جو ہمارے بھائیوں کی زندگی کہنے بیٹیا تباہ ہو گئی اجڑ کے رہ گئی اس کی تصویر کشی کے بعد بھی کسی ایک ملک نے آپ کو کیش نہیں دیا ہم نے کہا اچھا ہم کریں گے اچھا ہم کریں گے لیکن عمر صاحب ایک لائٹر نور پر سوال کروں گا جو پیسے دے رہے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہ جو ایک کابینہ کا ایک بڑا وفتہ ہے یہ سیون سٹار ہوتلز میں ٹھہرہا ہے یہ بڑی بڑی آلی شان گاڑیوں میں سفر کر رہا ہے انہوں نے جو کپڑے زیبتن کیے ہیں وہ لاکھوں روپے کے کم سے کم کچھ نہیں تو ہوں گے ہر ایک آدمی کے تو پھر وہ یہ ساری شورتحال دیکھ کے اور پاکستانیوں کی بیبسی کا حال دیکھ کے کہ ان سے سوال نہیں پوچھ رہوں گے کہ آپ کس اکتیار سے کس حق سے ہم سے پیسے لینے آئے ہیں میرے ایک حال سے تو شاید اتنے تو یہ یہاں سے بھی اکھٹا ہو جاتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ جو کانفرنس کا ریزلٹ ہے وہ ایک تماشا ہے اور شاید اس کی وجہ اور وجوہات میں یہ بھی ہے مطلب کسی اور ملک میں اتنی تباہی آئی ہوتی پاکستان گلوبل کلائمیٹ چینج میں منیشہ زیرو پوائنٹ فائی پرٹنٹ سے بھی لیس کانٹریبیوز کٹتے ہیں اور جو تباہی ہو رہی ہے وہ مائسیو ہے کوئی اور ملک ہوتا جس کے یہ مسائل نہ ہوتے اور اس طرح کا اصراف نہ ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ پلیجز میں سے آدھا نہیں تو کامس کم ایس چوتھائی وہی پہ کیش میں جمع ہوتا آپ یاد کریں ہماری ایک کانفرنس ہوئی تھی جب آزاد کشمیر میں دو آزار پانچ میں زلزلہ آیا جی اس وقت کیا حالات تھے پلیجز کا پچاس تیسد آن دا سپورٹ آیا تھا بلکل سی یہ ہوتا ہے جب آپ کی آپ کے ملک کی کریڈیبیلٹی ہو آپ اصراف نہ کرے یا تو ایک روپیہ انہوں نے دینا مناسب نہیں سمجھا ہے اتنی لابنگ اتنا اثر اتنے سرلے منتے کرنے کے بعد بھی پلیجز ملے ہیں جن میں سے نائنٹی پرسنٹ اس بات پہ ڈیپنڈنٹ ہے کہ آپ کا آئی ایم ایف کا جو آپ پروگرام ہے وہ آپ ریوائیو کریں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے آپ کو یہ دینا ہے اور اگر ہم پوری نہیں دے سکے تو نہیں دے سکے لانسلی عمر صاحب آپ کو لگتا ہے آئی ایم ایف پروگرام ہم ریوائیو کر سکیں گے آئی ایم ایف پروگرام پھر سے بہال ہو جائے گا لانسل کمنٹ پلیز اور کوئی آپشن نہیں ہے اگر آئی ایم ایف پروگرام بہال یہ تو شاید نہ کر سکیں لیکن پیچھے جو لوگ فیصلہ کر رہے ہیں میری اطلاع کے مطابق انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام بہال کرنا ہے جار صاحب کو بھی بتا دیا گیا ہے اگر حکومت نے ریزس کیا تو اس کے کونسیکوینسز ہوں گے ملک کو نقصان یہ ہوگا کہ اب کئی گناہ زیادہ سخت شرائط پہ سو جوتے اور سو پہ آت کھانے والا ہمارا حال ہوگا زیادہ سخت شرائط پہ اور کونسیکوینسز عوام عوام کے لئے کیا ہوں گے اگر پاکستان آئی ایم ایف پرگرام میں اب تو یقین طور پر انیویٹیبل صورتحال نظر آتی ہے اور پاکستان اس کو ایکسپ بھی کر لیتا ہے اور یہ اگریمنٹ بھی ہو جاتا ہے قوم کے لئے ایک عام آدمی کرسکے کیا سراتوں پر عمر صاحب یہ ڈیپینٹ کرے گا جی یہ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں میں آپ کے پروگرام میں بہت تفصیل سے آپ کے سوال کے جواب میں بتا چکا ہوں کہ آئی ایم ایف آپ کو ایک ایک چیز ایسے نہیں کہتا کہ بجلی کے یونٹ کی اتنی قیمت بڑھا دو جیس کی اتنی کر دو وہ ریوینیو ٹارگیٹ ساہ کر آگے یہ حکومت پلان کرتی ہے کہ ہمیں سب سے آسانی سے یہاں سے مل سکتا ہے تو ہم یہاں سے لیتے ہیں ہم بجلی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں ہم فیول کی بڑھا دیتے ہیں جس سے عام آدمی پس جا بلکل سیکھ کوئی انسانیت اور عوام کا احساس ہوا اور انہوں نے بہتر انداز میں کیا تو وہ ایفیکٹ مینج کیا جا سکتا ہے لیکن ان کا ٹریک ریکارڈ ایسا نہیں اس لیے مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ بڑے شدید معاشی مصائل اور مہنگائی کے ایک طفان کے لیے عوام کو تیار ہو جائے ٹھیک ہوگی عمر صاحب آپ کا پوائنٹ او فیو آگیا اور ایک تین طور پر بڑا ہی اہمیں اور افسوس کی بات ہے کہ اس وقت پاکستان کی وہ عوام جو کھلے آسمان تلے بیبسی کے عالم میں انداد کے انتظار منتظر کر رہی ہے بلکین طور پر بڑی خراب صورتحال ہے اور اس پہ اس وقت بھی پولٹیکس کی جا رہی ہے اور سستی ترین پولٹیکس میں کہوں گا اور سخت الفاظ میں کہوں گا کیونکہ یہ وہ تصاویر ہیں یہ وہ مناظر ہیں یہ وہ صورتحال ہے جس کو دکھا کے پاکستان کی موجودہ حکومت بہاری دنیا میں پاکستان کا ناصر تماشا بنا رہی ہے بلکہ وہاں سے بھی اس تمام تصورتحال کے باوجود محض وعدے لیے جا رہے ہیں کمٹمنٹ لی جا رہی ہے اور عملی طور پر فیلال کچھ خطاوہ نظر نہیں آ رہا اور اگر اس سب کے باوجود اگر یہ دکھا جائے کہ بڑی تعداد میں حکومت اس کو سلیبریٹ کر رہی ہے حکومت اس کو جشن کے طور پر منا رہی ہے اور حکومت اس کو اپنی بڑی فتح قرار دے رہی ہے جیسے کہ یہ کوئی فارن ڈیریکٹ انویسمنٹ ہے یا کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ سالہ سال پاکستان کے لئے تعمیر و ترقی کے لئے کردار ادا کرے گا تو ایسا بلکل بھی نہیں اگر یہ آ بھی جاتا ہے ہنڈر پرشنٹ بھی آ جاتا ہے اور میں کہتا ہوں کل ہی آ جائے تو یہ پھر بھی ون ٹائم انویسمنٹ ہے یہ ون ٹائم پیسہ ہے جو آپ کو ملے گا اس کے بعد بہت چھوٹے عرصے میں بہت کلیل مدت میں یہ سارے کا سارا جو پیسہ ہے پھر اسی نہج پر پاکستان کھڑا ہوگا اور یہ یاد رکھیے گا کہ کل کے پرگرام میں ہم نے آپ کو جو آدھا تو شما دیئے تھے کہ پاکستان ساڑھے سولہ بلین ڈالرز کے ریزرز سے ساڑھے چار بلین ڈالرز کے ریزرز اس وے محض نو ماہ میں آیا ہے تو اگر یہ پیسہ آ بھی جاتا ہے تو یہ وقتی دور پر پاکستان اس تمام سٹویشن کو ڈائلیوٹ کر سکتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پرگرام پسند آیا ہوگا اپنے میزبان میں انہوں کو اجازت دیجئے اپنا خیال لگے گا اللہ حافظ اب دیکھ رہے ہیں The Daily Show with Munir Neymar